سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسولِهِ الكریم جمعین والیہ حدرباد باب العلم والیہ جو کشن سسیٹی کی جانب سے تحاوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے باب وضع الیدین فی السجودی این ینبغی ان یکون باب کا عرمان یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو کہاں رکھا جائے گا اس سلسلے میں فقہ کا اختلاف ہے اور یہ اختلاف جواز یا حرمت کی حد تک نہیں ہے بلکہ مسنون اور افضلیت کے حوالے سے ہے شوافے اور حنابلہ کے یہاں سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو کاندھے کے برابر رکھنا یہ مسنون ہے اور یہی لوگ کتاب کے اندر فریق اول کے مستاق ہیں اور حضرات احناف کے یہاں سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو کانوں کے مقابل رکھنا یہ مسنون ہے صاحب کتاب نے شوافے کی تائید کو پہلے پیش کیا اور اس کے بعد احناف کے دلائل کو ذکر کیا ہے ہم پہلے امام تحاوی کی پیش کردہ وہ حدیث پڑھتے ہیں جس کو انہوں نے شوافے کی تائید میں پیش کیا ہے دیکھئے پہلے حدیث یہ تمام حضرات ایک مقام پر جمع ہوئے ابو حمید ابو عسید اور سحل بن سعط یہ حضرات ایک مقام پر جمع ہوئے فذکرو صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے آپس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پر تذکرہ کیا فقال ابو حمید تو حضرت ابو حمید سعیدی نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تو اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر جماتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلووں سے جدہ رکھتے تھے یہی حصہ محل استدلال ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کاندھوں کے مقابل رکھتے تھے اب یہ حدیث بتاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کاندھوں کے مقابل رکھتے تھے لہذا اس حدیث کے پیش نظر شوافع اور حنابلہ نے اسی طریقے کو مسنون قرار دیا کہ مسلی حالت سجدہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کاندھے کے مقابل رکھے امام تحاوی ان کے مذہب کی سراحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں قول ابو جعفر ذہب قوم الالہ آدھا فقہ کی ایک جماعت اس حدیث کی طرف گئی ہے ابو حمیت سعیدی کی حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے فقالو اور انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ایک نسخے میں تو یہ الفاظ ہیں اور دوسرے نسخے میں یہ ہے جو چیز مسلی کے لئے بہتر ہے اور مناسب ہوئے یہ ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سجدے کی حالت میں کاندھوں کے مقابل رکھے یہ شوافے اور حنابلہ کے مذہب کی تائیدی روایت ہو گئی اور ان کے مذہب کی سراحت بھی ہو گئی وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ دوسرے فقہاں نے اس مسئلے میں ان سے اختلاف کیا ہے یہ احناف ہیں فقالو اور انہوں نے یہ حکم دیا بل یجعلو یدیہی فی سجودہی حضاء ادھنیہی بلکہ نماز پڑھنے والا سجدے کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے مقابل رکھے گا وَحْتَجُّ فِي ذَلِكَ بِمَا حَدَّثَنَا عَبُو بَقْرَةً اور ان حضرات نے یعنی احناف نے استدلال کیا ہے اس حدیث سے جو ہمیں ابو بکرہ نے بیان کی اب یہ پوری سنت کے ساتھ میں حدیث پیش کرتا ہوں یہ احناف کی تائیدی روایت ہے قَالَ حَدَّثَنَا مُعَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيانُ الثَّورِ عَنْ عَاسِمِ بِنِ قُلَيْبِلْ جُرَمِي عَنَبِي عَنْ وَائِلِ بِنِ حُجْرِ وائل بن حجر عضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَا يَذَا سَرِدَا قَانَتْ يَدَاهُ حِيَا لَا اُدْنَئِ رسول پاق صلی اللہ علیہ وسلم جس حمدہ فرماتے تو آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے دونوں کانوں کے مقابل ہوتے تھے یہ حدیث صریح ہے اس بات میں کہ سنت اس سلسلے میں کیا ہے وائل بن حجر کی یہ روایت ہم نے ذکرے کی اس کے بعد اس کی ایک اور سنت امام تحاوی بیان فرمانا ہے وَبِمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَحَدُ بُنُ سُلَيْمَانَا قَالَ حَدَّثَنَا الْحِمَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاسِمٌ فَذَكَرَا بِإِسْنَادِهِ مِثْلَا عَاسِم نے اپنی سنت سے اسی طریقے کے حدیث نقل کی ہے تیسری حدیث یہ بھی وائل بن حجر کے ہی حوالے سے ہے ان کے بیٹے کی حدیث ہے وَبِمَا حَدَّثَنَا ابن عبی دابوت قَالَ حَدَّثَنَا ابو مَعْوَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جُحَادَتَا قَالَ حَدَّثَنِ عَبْدُ الْجَبَّارِ بِنُ وَائِلِ بِنِ حُجْرٍ محمد بن جُحادہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبد الجبار بن وائل بن حجر نے بیان کیا کیا بیان کیا وہ کہتے ہیں قَالَ عبد الجبار بن وائل بن حجر کہتے ہیں كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ عَبِينَ میں چھوٹا بچہ تھا اپنے والد کی نماز کو نہیں سمجھ سکتا تھا فَحَدَّثَنِ وَائِلُ بِنُ عَقَمَتَا عَلْقَمَتَا عَنْ عَبِي وَائِلِ بِنِ حُجْرٍ چنانچہ مجھ سے وائل بن القما نے حضرت وائل بن حجر سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا یعنی خود ان کے والد کی حدیث کو وائل بن القما نے بیان کیا اب یہ حدیث در عقیقت یہ بیان ہے وائل بن حجر کا اب وہ کہتے ہیں قالا سلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھی فَكَانَ اِذَا سَجَدَا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَضَعَ يَدَهُ وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ تو اپنے چہرے کو دونوں ہتیلیوں کی بیچ میں رکھتے تھے بس میں کانوں کا لفظ تو نہیں ہے لیکن جب آپ چہرے کو دونوں ہتیلیوں کی بیچ میں رکھیں گے تو پھر ایسی صورت میں ہاتھ یعنی اموٹھے جو ہیں یہ کانوں کے مقابل آ جاتے ہیں ایک اور حدیث ہے سلسلے میں وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں یہ بہت ہی مختصر باب ہے یہ حضرت برا کی حدیث ہے وَبِمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ دَعُودِ بِنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا سَحَلَ بِنُ عُثْمَانَا قَالَ حَدَّثَنَا حَفْسُ بِنُ غِيَاثٍ عَلِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاهِ رضی اللہ عنہ حضرت برا بن عازب سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ سَأَلْتُهُ اَيْنَا كَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَضَعُ جَبْحَتَهُ اِذَا صلی اللہ ابو عصحاق نے برا بن عازب سے پوچھا ابو عصحاق کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا برا بن عازب سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے چہرے کو کہاں رکھتے تھے اپنی پیشانی کو کہاں رکھتے تھے قَالَ تو حضرت برا نے فرمایا بَيْنَ كَفَّيْهِ اپنی دونوں ہتیلیوں کے درمیان اپنے چہرے کو حضور نماز سجدے کے دوران رکھتے تھے اس طریقے سے احناف کی تائید میں دو صحابہ سے ہمیں روایتیں ملیں ایک وائل بن حجر اور دوسرے حضرت برا بن عازب تو یہ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو کانوں کے مقابل رکھیں اور پہلی جو حدیث تھی ابو حمید ساعری کی وہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کاندھوں کے مقابل رکھا جائے یہ حدیثوں میں باہم اختلاف ہیں اب امام تحاوی نے یہاں پر نہ تو کوئی نظر پیش کی ہے بلکہ لطیفے کے طور پر ایک کہنا چاہیے بین بین کی صورت پیش کی ہے یعنی دونوں مذہبوں نے دونوں جو امام ہیں یا دونوں جو فریق ہیں انہوں نے ایسا قول کیوں کیا ہے تو اس سلسلے میں امام تحاوی نے یہ کہا ہے کہ اصل اختلاف یہ ہے کہ جو حضرات تکبیر تحریمہ میں کاندھوں تک ہاتھ اٹھانے کے قائل ہیں وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں ہاتھ سجدے کی حالت میں بھی دونوں ہاتھ کاندھے تک ہی رہنا اور جو حضرات تکبیر تحریمہ میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے قائل ہیں تو وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ سجدے میں بھی کانوں کے برابر ہاتھ ہونا چاہیے تو یہ دراصل وہی اختلاف ہے جو تکبیر تحریمہ کا اختلاف ہے تکبیر تحریمہ کے وقت ہمارے پاس کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں شوافے کے پاس کاندھوں تک اٹھائے جاتے ہیں لہذا ان کے یہاں سجدے میں بھی کاندھوں تک ہاتھ رہیں گے ہمارے یہاں جیسے تکبیر تحریمہ میں کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو سجدے کی حالت میں بھی دونوں ہاتھ کانوں کے مقابل رہیں گے اسی بات کو امام تحاوی نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے وہ دیکھ لیجی فَكَانَ كُلُّ بَنْ ذَحْبَ فِي الْرَفْعِ فِي افتتاحِ الصَّلَاةِ الَّلْمَنْكَبَيْنِ پس جو لوگ نماز کے شروع میں ہاتھوں کو کاندھیوں تک اٹھانے کے قائل ہیں يَجْعَلُ وَضْعَ الْيَدَيْنِ فِي السَّجُودِ حِيَالَ الْمَنْكَبَيْنِ تو وہ سجدے میں بھی ہاتھوں کو کاندھوں کے درمیان رکھنے کی طرف گئے ہیں وَكُلُّ مَنْ ذَحْبَ فِي الْرَفْعِ فِي افتتاحِ الصَّلَاةِ الَّلْبُذْنَيْنِ اور جو حضرات نماز کے شروع میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کے قائل ہیں يَجْعَلُ وَضْعَ الْيَدَيْنِ فِي السَّجُودِ حِيَالَ الْأُذْنَيْنِ اَيْدَن تو وہ سجدے کی حالت میں بھی ہاتھوں کو کانوں کے برابر رکھنے کا موقف رکھتے ہیں وَقَدْ ثَبَتَ فِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ هَادَ الْكِتَابِ اور اس باب سے پہلے اسی کتاب میں ہم نے وَقَدْ ثَبَتَ اور ثابت ہو چکی ہے ان حضرات کی بات ہم میں ترجمہ آگے سے لگاتا ہوں وَقَدْ ثَبَتَ فِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ هَادَ الْبَابِ منْ هَادَ الْكِتَابِ اس کتاب کے پہلے ابواب میں یہ بات ثابت ہو کر گدر چکی ہے کیا تَسْحِیْهُ قَوْلِ مَنْ ذَهَبَ فِي الْرَفْعِ اِلَا فِي اَفْتِتَوَحِ الصَّلَاتِ اِلَا حِيَالِ الْبُدْرِيَنِ ان حضرات کی بات ثابت ہو کر گدر چکی ہے جو اس طرف گئے ہیں کہ نماز کے آغاز میں دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جائے گا فَثَبَتَ بِذَلِكَ اَيْذًا قَوْلُ مَنْ ذَهَبَ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ فِي السَّجُودِ حِيَالَ الْبُدْرِيَنِ لہذا اسی سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ سجدے میں دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جائے گا اور یہی امام آزم ابو حنیفہ امام ابی یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے یہ بہت ہی مختصر باپ تھا اور یہاں پر امام تحاوی نے نہ اس تعداد کی روایتوں کو پیش کیا اور نہ کسی روایت پر جرہ کی بلکہ ماں سبق میں جو بحث گزر چکی ہے اس کی پوری بحث کو اسی کی طرف جو ہے راجے کر دیا اور وہاں پر یہ چیز دلائل کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے تقبیر تحریمہ میں اور اس اختلاف کا دارومدار اسی اختلاف کے اوپر ہے لہذا اس پوری بحث کے پیش نظر کہ چونکہ جو حضرات کاندھوں تک ہاتھ اٹھانے کے قائل ہیں اور سجدے میں کاندھوں تک ہاتھ رکھنے کے قائل ہیں سجدے میں کاندھوں تک رکھنے کا جو قول کیا ہے تو اس کی بنیاد یہی ہے کہ وہ افتتاہ نماز میں کاندھوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم نے افتتاہ نماز میں کاندھوں تک ہاتھ اٹھانے کی مسنویت سنیت کو جو ہے یہ ہم نے اس کا بتلان ثابت کر دیا کہ سنت یہ نہیں ہے بلکہ سنت کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے لہذا اسی سے سجدے کی حالت کا بھی ثبوت مل جاتا ہے کہ جس طریقے سے افتتاح صلات میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا مسنون ہے اسی طریقے سے سجدے کی کیفیت میں دونوں ہاتھوں کو کاندھوں کے مقابل رکھنا ہی مسنون ہوگا یہ باب اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا اب آئندہ جو باب ہے کہ نماز میں نماز میں بیٹھنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے یہ باب قدرِ طویل ہے اس سے انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں اس باب کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا وصل اللہ علیہ وعالی نبی الکریم وآلہ وصحبی اجمعین والحمدللہ رب العالمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ